ویلکم دوستو میں تنہوں راشپوت اور آپ کا اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں سو گائز ادھر میں بات کرنے جا رہا ہوں بی ایم سی ایم کے ٹیزر کے بارے میں تو کل سے یعنی کہ آج صبح سے بھی دوستو کل تو تھوڑا کم تھا آج صبح اتنی ویرے نیوز ہو رہی ہے کہ مووی کو کیا اے سارٹیفکیٹ ملا ہے ٹیزر اس کا رلیز ہونے والا ہے بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں چھ دن باقی رہ گئے ہیں تو ٹیزر اس کا ہم لوگوں کے بیچ میں آنے بڑا ہے تو ایسی نیوز کون فیلا رہا ہے کہ مووی کو اے سارٹیفکیٹ ملا ہے تو واقعے میں کیا یہ نیوز سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ ہم سب جانیں گے تو اس ویڈیو کے مادہم سے تو دوستو دیکھئے اے سارٹیفکیٹ ملنا کوئی آج کل عام بات ہو گئی ہے کیونکہ ایک ہائپ بنا دی جاتی ہے مووی کے لیے کہ ایک اکشے کمار کے ہی کوئی چہیتے جو ہے کوئی یوٹیوبر ہے جو اکینس ہے انہوں نے صبح دوستو یہ پوسٹ ڈالی تھی کہ مووی کو اے سارٹیفکیٹ ملا ہے تو سینسر بورڈ دوارا تو سینسر بورڈ تو ابھی چلو باد میں دے گا تو پتہ نہیں کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا ہے سی بی ایف سی والوں نے دیا ہے شاید کہ سینسر بورڈ تو چلو باد میں دے گا تیزر کو اے سارٹیفکیٹ دیا ہے انہوں نے یہ نیوز ڈالی تھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھئے اب او مائی گاڈ تو کو بھی اے سارٹیفکیٹ دیا گیا تھا پر پھر کیا ہو مووی ہٹ ہی ہوئی اینی مل کو اے سارٹیفکیٹ دیا گیا مووی بلوک بسٹر ہوئی تو ایسے میں دوستو بی این سی ایم کو بھی بڑے میں شوٹے میں کو ہٹ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے چاہے اس کو اے سارٹیفکیٹ ملے چاہے ملے یو اے سارٹیفکیٹ تو میرا یہی ماننا ہے کہ اس کی جو بھی نیوز فیلا رہے ہیں وہ سب فیک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس کا جو ٹیزر ہے وہ بہت جلد ہم لوگوں کے بیچ میں آنے والا ہے اور اے سارٹیفکیٹ نہیں اس کو ملے گا اس کو یو اے سارٹیفکیٹ ملے گا میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور اس مووی کے لیے بہت جیدہ ہائپ بنتی جاری ہے اور آپ لوگ اتنے کے ایکسائٹڑ ہو اس مووی کے لیے یار میں تو بہت ایکسائٹڑ ہوں میں فائٹر مووی دیکھنے سے زیادہ اس مووی کا ٹیزر دیکھنے میں انٹرسٹ اکتا ہوں تو مجھے اس مووی کے ٹیزر کی بیٹ رہے گی کیونکہ مووی دس اپریل کو آ رہی ہے تو کمال کرے گی بلوک بسٹر ہوگی اور جتنے بھی اکینس ہیں ان کو اس بار اکشک مانی راشنے کرنے والے اس بار کچھ بڑا ہی دماغہ کا لائیں گے ساتھ میں ہوں گے ٹائگر اور آپ کو پتہ ہے علی عباس جفر کی جو موویز ہوتی ہیں وہ پڑیے ہی ہوتی ہیں لا جواب ہوتی ہے کابلے تعریف ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں بس پانچھے دن بات کی رہ گئے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں باقی آپ اس نیوز کو سچ مت ماریے ابھی افیشل کوئی ناؤنس نہیں ہوا ہے اس ایڈیوگیٹی دیا گیا ہے بر جہاں تک پتہ ہے کہ اس ایڈیوگیٹی ملے گا آپ ان نیوز سے پریشان مت ہونا کیونکہ اس ایڈیوگیٹ نہیں ملائے سو تھانکیو دوستو میں ساتھ بنے جانے لیے سوٹیل کا با با با